ہوں گی اس طرح ٹرانسمنٹ طریقہ بھی آج تک کوئی نہیں ہو سکتا جس کا گھر گرا اس کا اپنے تین لاکھ روز دے اپنا گھر خود بناو سر یہ بلینز اور ٹریلینز کی جو ہے یہ کہانی ہے حکومت سندھے کی اسی طریقے سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں کھڑا تھا پورے سندھ میں ہم نے کہا ان آج اگے گا ہی نہیں لیکن ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ نے باقی ڈپارٹمنٹ نے سب نے محنت کی پانی کو نکال دیا پانی کو نکالا زبادہ پمپنگ مشینز آؤٹسورز کرتے رہے خریدتے رہے مشینریز پرچس کرتے رہے جو کچھ بھی آویلپل تھا وہ سب چیزیں اس میں لگی ہوئیں لیکن اس میں کیا ہوا پانی ہم نے اس کو ڈرین کیا پھر گندم کے لیے کسان تو ڈوب گیا گندم کیسے ہوگا ہے اس گندم کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے پر اکر پر کسان کو حکومت اسے نے دیا کہ آپ اس کا بیج لو اور آپ گندم ہوگاؤ اور الحمدللہ اس بار بمپر کروپ ہوئی ہے اس سلاب اور اس کے باوجود بمپر کروپ نہیں ہونا آپ کے پاس بہت بڑا خدا نہ خاصا فوڈ کریسس تھا سب سے بڑا بڑا ٹینشن جاتا ہے پانی میں نکل جائے گا کل تو فوڈ کریسس ہوگا دم کیا کریں گے لیکن اس سارے چیلنج کے بعد حکومت حسن کی پروپر ایفیشنسی اور خصوصی طور پر وزیراللہ صاحب کو میں definitely he was the captain اور ان کو ڈائریکشن تھی چیلن بلاول پوٹو زدہ علی صاحب کی پریڈیو ناصف علی زدہ علی صاحب کی یہ گندم کی جو پیداوار زیادہ ہوئی ہے اس میں پریڈیو ناصف علی زدہ علی صاحب کے خصوصی حکامات سے کہ اس کی سپورٹ پرائز بڑھائیں کہ چار ہزار پر کریں ورنہ جو ہے لوگ گندم ہوگائیں گے نہیں ایک نقصان میں تباہ ہو گیا وہ بولے جی مجھے میں کوئی مہنگی فصل ہوگا ہوں ماضی میں بھی جب بھی سلاب آئے مجھے یاد ہے میں اس سید قائم علی شہ صاحب چیف منسٹر ہوتے تھے میں نے ان کو روزے کی حالت میں کبھی کبھی میں اس گرمی میں روزہ نہیں رکھتا تھا کہ اتنا بڑا سفر ہے کہاں جائیں کہ قائم علی شہ صاحب روزے کی حالت میں روزہ بھی رکھتے تھے ان گرمیوں میں اور ایک ایک جگہ پہ قائم علی شہ صاحب خود چاہتے تھے خود جا کے دو سر کیوں کہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے گرممنٹ میں آنے کی کوئی ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے حکومت میں آنے کا صرف وصرف یہ کہ عوام کی ووٹوں سے ہم حکومت میں آتے ہیں پیپلز پارٹی ٹوٹل ڈپینڈ کرتے ہیں عوام کی ووٹوں پہ تو عوام کی ہر مشکل حالات میں ہمیشہ کھڑی رہیے میرے بھائی کے سوال پہ آ جاؤں میرے بھائی کا جو سوال ہے ہیدر آباد کو کیا ملا میں آپ کو بتاؤں ہزاروں کی تعداد میں جو گھر ہیدر آباد کے ٹوٹے ہیں ان ہیدر آباد کے شہریوں کو حکومت مفت میں گھر بنا کے دے رہی ہے ہیدر آباد آپ کا ایک ایک ایگری کلچر کا بیلٹ بھی ہے ایگری کلچر میں جتنے لوگوں کو نقصان ہوا ان کو گندم اگانے کے لئے ان کسانوں کو بڑے زمیداروں کو نہیں ان کسانوں کو پیسے حکومت سندھ پی کریے ہیدر آباد کیلئے جہاں تک آپ نے آباد کی روڈ رستے انفرسکچر پہ ابھی چند دن پہلے بھی پریزنٹ آسفرل زدداری صاحب نے انفرکشنز دیئے ہیں کہ بڑی سکیمز دو بڑی سکیمز لگا ہیدر آباد کے لئے منسٹر لوکل گرامنٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ سکیمز منظور بھی کروائی ہیں آپ کا جو روڈ تھا آٹو بان روڈ وہ موٹریبل ہی نہیں تھا اس میں تین تین چارچہ فوٹ کے کھڑے پڑے تھے فوری طور پر اس کو فیلال ٹیمپری بیسیس پر اس کو موٹریبل کیا گیا اور جتنے بھی ایدر آباد روڈ رستے انفرسکچر پہ جو ہے وہ کام پیسے رکھے گئے ہیں بیچ میں کیونکہ وہ انفریشن کی جائے سے ریٹس کے بڑے ایشوز چلے لے تب وہ بھی کیابنٹ میٹر ریزوب کر دیا ہے ناصر شاہ صاحب اس کو دیکھ رہیں لوکل گرامنٹ ڈپارٹمنٹ کو انشاءاللہ روڈ رستے بہت جلدی جو ہے وہ کام آپ کو بہت میگا کنسلکشن حداؤں میں نظر آئے گی جتنے بھی ایشوز ہیں وہ آپ کو پرویٹ میں نظر ہیں کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ جب آفتدہ علاقہ قرار دے دیا تو اس کے بعد ریلیف تو میں نے آپ بتا کہ باقی ریلیف کی ساری باتی چیز ہو گئی ہے جہاں تک آپ کے انڈسٹریلس کو ٹیکس کے ریلیف چاہیے ہیں تو جہاں جہاں انڈسٹریلس کو کمیشنلس جو ہیں وہ ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے نقصانات بتایا کہ جی یہ نہیں کہ جی اگر بارش ہو گئی اگر میرا واقعی نقصان کوئی نہ آتا ہے مجھے بھی میں کوئی کلیم داخل کروں یا میں اس پر ٹیک کہ مجھے کوئی ریلیف ملے وہ دیفنیٹلی نہیں ہوتا اس میں پر ہر بندے کو اپنے اپنے ڈیمیجز فائل کرنے پڑتے ہیں کہ جی اس کٹریسٹروفی کی وجہ سے مجھے کیا ڈیمیجز ہوئے تو جو ڈیمیجز ہوں گئے ڈیفنیٹلی گورنمنٹ اسم کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ سوفی سے کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ جی ہم لوگ کا تو جینا مرنا اسی پبلک کے ساتھ ہے ہمارا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے نہ اقتضار میں کسی اور طریقے سے آنے کا نہ ہمیں کسی اور طریقے سے ہمیں اقتضار چاہیے تو جو کام کے کسانوں کے لیے کیے ہیں جو مطلب آؤٹ آف دی وے ہم نے راشن بھی منگانے پڑے باہر سے دوسرے صوبہ سے منگانے پڑے ہمارے راشن پکڑے گئے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومتی ہمارے راشن تک پکڑے گئے وہ انہوں نے پنجاب بارٹر بروک دیے بھائی ہم نے پیسے خرید کر کے منگایا ہے ہمارا اس حد تک دشمائی نے ہم سے کی گئی حالانکہ بلینز آف روپیز بلینز آف لیکن ہوا کیا وہ پیسے کہاں گئے کہاں گئے وہ پیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی اپنی میمری کمزور نہیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کو جو عربوں روپے ملے چندے کے وہ کہاں گئے اس کا حساب کتا بانا چاہیے وہ پیسے سب سے تا نقصان پورے پاکستان میں سب سے تا نقصان ہوا سندھ کا بسان تباہ کر رہی ہوں گا تو پیسے بس سندھ کے لوگوں کے عوام کو ملتے ہیں ہم تو گھرمنٹ تو نہیں مانگ رہی ہیں ان سے آکے عوام کو دیتے صرف ایک دفعہ سکھر آئے فوٹو سیشن کے لیے اور پھر عوام نے جو حشر کیا سکھر میں بھاگ کے جانا پڑا عمران خان کو وہاں پہ بھاگ کے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے ابھی بھی ذر مجھے لوکل گورنمنٹ دپارمنٹ سے آئیے کہ آٹھ سو تینتیس ملین روپے رکھے گئے ہیدراباد کے روڈز رپیر کے لیے آٹھ سو تینتیس ملین اور اور مزید بھی ضرورت پڑے گی تکسند گورنمنٹ دے گی کیونکہ چیف منسل صاحب کا بھی فوکس ہے پوری کیابنٹ کا فوکس ہے پوری گورنمنٹ کا فوکس ہے ہیدراباد دوسرا بڑا شہر ہے اس کو دیفنیٹلی پرائیٹی ملنی چاہیے اور انشاءاللہ اس کو پرائیٹی ملے گی سند اسمبلی کا اجلاس جاری ہے وزیر اطلاع سین شرجیل انعام امن اظہار خیال کر رہے تھے اور اب نیوز اپڈیٹ جیو نیوز اپڈیٹس جیو نیوز اپڈیٹس